دوستو آج کے زمانے میں انسان کچھ کرتے ہوئے بھگوان کی نظروں سے بچ سکتا ہے لیکن دوستو کبھی بھی کیمرے کی نظر سے نہیں بچ سکتا کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ چالیس ہزار لوگوں کے سامنے اگر آپ اپنی ناک میں انگلی لیتے ہوئے پکڑے جاؤ گے اور سب آپ کی طرف دیکھ کر ہس رہے ہوں گے تو کیسا فیل کرو گے آپ اگر آپ نے سب سے مہنگا موبائل فون کھریدا ہو اور وہ فون اچانک سے زمین پر گر جائے تو کیا ہوگا دوستو اگر کوئی بڑا نیتا بھاشن دے رہا ہو اور بولتے بولتے اس کے نکلی دانت بہارا جائیں تو کتنا ایمبیرسنگ ہوگا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دوستو آج ہم آپ کو کچھ ایسی چیزیں دکھانے جا رہے ہیں یقین مانیے آپ نے کبھی اپنی لائف میں نہیں دیکھا ہوگا دوستو آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کیمرے میں قید ہوئے کچھ اب تک کے سب سے فنی اور ایمبیرسنگ مومنٹس دیکھنے کے بعد تو آپ ہستے ہستے بھاگل ہو جائیں گے چلیں شروع کرتے ہیں آج کا نیا اپیسوڈ دوستو جب بھی آپ نیا فون کھریدتے ہیں تب آپ کے چہرے کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے ہے کہ نہیں لیکن بھگوان نہ کریں کہ آپ دنیا کا سب سے مہنگا موبائل فون کھرید لائیں اور موبائل اسی دن نیچے گر جائے کتنا برا ہوگا یا پھر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ آپ نے جس سنگ فون کھریدا وہ کہیں کھو جائے تو کیا ہوگا دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک لڑکے کے بارے میں جو کیا آسٹریلیا کے ہیں یہاں آپ کو بتا دے کہ ماملہ ہی کچھ اور ہو گیا اس لڑکے کو دیکھ رہے ہیں آپ آج کل ورلڈ پاپلر ہو گئے ہیں بھائی ساگ اور پاپلر اس بات کے لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے دنیا کا ایک سمیہ کا سب سے مہنگا موبائل فون کھریدا تھا جی ہاں دوستو لیکن یہ کہانی یہ ہی نہیں رکتی دوستو جب آئی فون سکس مارکٹ میں آیا تھا تو آسٹریلیا کے ہی سب سے پہلے انسان تھے جنہوں نے اس فون کو خریدا تھا دیش کا ہر ٹی وی چینل ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا سب یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ کیسا ریویو دیں گے لیکن دوستو یہ دیکھیں ان کے ساتھ ہوا کیا جیسے انہوں نے فون کو اپن کیا ویسے ہی ان کا اتنا مہنگا فون نیچے گر گیا حالانکہ ان کی قسمت اچھی تھی کہ فون کے ساتھ کچھ ہوا نہیں یہ آئی فون کے مارکٹنگ کے لیے سب سے شاندار رہے گا دیکھیں کتنا مضبوط فون ہے نیچے گرہ اور اس کے بعد ٹوٹا بھی نہیں دوستو اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اور اسے دیکھنے کے بعد آپ اپنی حضی روگ نہیں پائیں گے آئم شور دوستو آپ نے پہلے اس طرح کی چیز پہلے دیکھی ہی نہیں ہوگی دوستو آپ کو بتا دیں کہ ایک نیتا جی ڈیبیٹ میں خوب جلا جلا کے بول رہے تھے جوش میں تھے ان کو لگ رہا تھا کہ آج بھی الیکشن جیتی جائیں گے خیر الیکشن کا ریزلٹ چاہے جو بھی ہو یہاں تو نیتا جی کے دانت ہی نکل کر باہر آ گئے یقین مانئے دوستو دوستو واقعے میں ہی یہ عجیب سی گھٹنا ہے ہی ایسی کہ کسی کو بھی شرمیندہ کر دے لیکن دوستو نیتا تو نیتا ہوتے ہیں کلاکار ہوتے ہیں یہ لوگ یہ دیکھئے انہوں نے کیسے کتنی جلدی اپنے دانتوں کو مو کے اندر دوبارہ سفٹ کر لیا اور پھر سے بولنے لگ گئے کمال کی سکل ہے ان کی لگتا ہے پریکٹس کر کے آئے تھے دوستو ہم سبھی کالیج جاتے ہیں ہم سب کو پاس ہونے کی ٹینشن ہوتی ہے لیکن آج جو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں وہ سب سے الگ ہی ہے جیان دوستو جیسے ہی یہ لڑکا ایکزام میں پاس ہوا خوشی کے مارے جم مارنے کی کوشش کرنے لگا لیکن دوستو یہ دیکھئے کتنی بوری طرح سے یہ چوٹل ہو گیا بھیانک چوڑ لگی ہے اس کو لیکن جو ہار مان جائے وہ خلاری ہی کیا دوستو لیکن آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ کیوں ایک سال بعد اسے ایک ٹی وی شو میں بلائیا گیا اور اسے کہا گیا کہ وہ جم مار کے دوبارہ دکھائے دیکھیں اس نے کیا شامدار جم مارا ہے یہاں پر دوستو یہ بات تو نیچرل ہے کہ کئی بار انسان کے ناک کے اندر خجلی ہونے لگتی ہے کئی بار آپ لوگوں کے بیچ میں گینس بھی پاس کر دیتے ہوں گے آپ کو شرم آتی ہوگی لیکن اب جو دکھانے والے ہیں اسے آپ دیکھ کر اپنی حسین ہی روک پائیں گے یہ کمال کی تصویر ہے کہ یہ دیکھئے دوستو چالیس ہزار لوگ ایک سال سٹیڈیم میں میچ دیکھ رہے ہیں لیکن کیمرہ جس انسان کے اوپر تھا وہ دیکھے وہ کیا کر رہا ہے دوستو کیا آپ نے کبھی ایسی تصویر دیکھی تھی کیا آپ نے کبھی اس طرح کی چیز سے کی تھی کمال کی تصویر ہے نا یہ دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ انسان اپنی ناک میں انگلی کر رہا ہے اور سب انسان اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہسے جو آ رہے ہیں ان فیکٹ جو فوٹبالر سے وہ بھی اپنی حسین ہی روک پائے دوستو کیمرہ ہے یہ جس سے کچھ بھی نہیں چھپتا لیکن چالیس ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو ناک ہوتے ہوئے یہ تو تھوڑا ایمبیرسنگ ہوگا کسی عام آدمی کے لیے دوستو جب بار فوٹبال کی ہو رہی ہے تو آپ کو یہ بھی دکھانا چاہیے کہ یہاں کیا ہوتا ہے لیکن دوستو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ یہی امید کرتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے ڈاکٹر آپ کی جان بچا لے ہے کہ نہیں دوستو لیکن جو آپ نظارہ فوٹبال پر دیکھنے والے ہیں وہ سب سے الگ ہیں دوستو یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ فوٹبال ہو یا دنیا کا کوئی اور گیم لیکن میچ کے سمیں کسی کو چوٹ لگ جائے تو اس سمیں اسے سب سے پہلے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے لیکن دوستو اگر ڈاکٹر ایسے ہوں تو بھائی اس سے اچھا ہے کہ چوٹل کھلاری خود یہ بول دے کہ میں اپنا علاج خود کر لوں گا علاج میں خود ہی کر لوں گا آپ کی ضرورت نہیں ہے دوستو یہ دیکھیں انہیں بس اس کھلاری کو اٹھا کر باہر ہی تو لے جانا تھا سٹریچر پر بٹھا کر لیکن دوستو یہ دیکھیں کتنی بار انہوں نے کھلاری کو نیچے گرا دیا پہلی بار یہ رہا ڈراپ دوسری بار یہ ڈراپ کر دیا اور یہ رہا تیسری بار فائنل دیسٹینیشن دھڑام جس طرح سے انہوں نے اس کھلاری کو نیچے فیکا ہے بار بار ایسا لگتا ہے کہ یہ کھلاری کو ٹھیک کم اور انہیں پریشان زیادہ کرنا چاہتے ہیں ہے کہ نہیں دوستو چلیے بس بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اسی ویڈیو کے اندر اسی طرح سے کیونکہ آگے ہم آپ کو اور مس مس فوٹس دکھانے والے ہیں دوستو جب بھی بات آتی ہے ٹی وی پڑھانے کی تو عام آدمی پوری تیاری کر لیتا ہے مجھے کیسا اچھا دیکھنا ہے کسی پروگرام میں لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جو ہوا اسے کوئی نہیں بھول سکتا جیہاں دوستو کھمال کی تصویر ہے یہ بھی یہ دیکھئے یہ انسان کو جو انٹرویو دے رہا ہے دوستو جیسے ہی انہوں نے انٹرویو دینا شروع کیا ویسے ہی کیا ہوا آپ دیکھ لیچی اچانک سے ایک پلاسٹک کا پیپر ان کے موں پر چلا گیا دوستو یہ دیکھ کر کسی کو بھی ہسیا جائے گی کیسے ہو سکتا ہے کیسے کوئی انسان اتنا بیچارہ بن سکتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کیامرہ کے سامنے جو ہوا وہ تو سب دیکھ پاتے ہیں جو ہوا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے کیامرہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ویسے کیا آپ نے اپنی لائف میں کبھی جھوٹ بولا ہے اگر بولا ہے تو ہمیں بتائیے کہ کس وجہ سے آپ نے یہ کام کیا ہے دوستو ایک اور تصویر جسے دیکھنے کے بعد آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ لڑکیوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے تو جب ہم پارٹی میں جاتے ہیں تو ہم تو بس انجوائی کرنا چاہتے ہیں ہم کسی اور دنیا میں کھو جاتے ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ ایسی بھی لڑکی ہیں جو پارٹی میں ایسی حرکتیں کرنے کے لیے بھی جانی جاتی ہیں دوستو یہ دیکھیں کیسے یہ اپنے بار بار پرسینے کو سونگ رہی ہے یہ لڑکی حد ہے یار یہ بھی کوئی کیسے ایسی حرکت کر سکتا ہے لیکن دوستو یہ دیکھیں کیسے یہ بار بار اپنے کندے کو سونگ رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف لونڈے پرفیوم نہیں لگاتے ہوتے نہیں نہاتے ہیں وہ یہاں تو اپنے پسینوں کو یہ خود سونگ رہی ہیں کیا ہو رہا ہے آج کل دنیا میں آگے سے کوئی اگر آپ کی اوپر الزام لگائے نا نہانے کا آپ کو بدبودار بولے تو آپ ان کو یہ دکھا دیجئے گا مطلب کمال ہے کہ دنیا ناچنے میں لگی اور آپ اپنا خود کا پسینہ سونگ رہے ہوں بہت نائنسافی ہے دوستو کیا صحیح نہیں بولا میں نے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک ایسی تصویر جسے دیکھنے کے بعد آپ اپنی حسی نہیں روک پائیں گے یہ دیکھئے یہاں کا نظارہ ایک باسکٹ بال میچ کے دوران جو میں دیکھنے کو ملا وہ سب سے الگ تھا جیہاں دوستو یہاں ہوا یوں ہے کہ جیسے ہی اس کی لاری نے بال کو باسکٹ میں ڈالا تو وہ ویسے ہی جوش میں آ کر اسے سیلیبریٹ کرنے لگا دوستو پھر کیا تھا جیسے ہی انہوں نے سیلیبریٹ کرنا شروع کیا تو ویسے ہی انہوں نے ریفری کو مکہ مار دیا دوستو کئی بار اس طرح کے گھٹنائی دیکھنے کو ملی جاتی ہیں میچ کے بیچ میں کئی بار ہمیں یہ پتا نہیں چلتا کہ ہمارے آس پاس کون ہے لیکن یہاں پر اچھی بات تو یہ رہی کہ جو میچ کے ریفری تھے انہوں نے ایسے ایکٹنگ کی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے جیہاں دوستو یہ کیسا نظارہ ہے دوستو اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک اور باسکٹ بول کورٹ کی ہی تصویر جہاں پر ایک سچار کھلاڑی کو دیکھنے کے بعد کئی لوگوں نے ان سے آٹوگراف لینے کی کوشش کی لیکن دوستو یہ بھی بہت فنی گھٹنا ہے یہ آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے سب کو آٹوگراف دینا شروع کر دیا انہوں نے سب سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا لیکن بھول گئے کہ ان کے سامنے ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو چپ چپ کھڑا تھا اور اس بچے کے مو پر کھلاڑی کا بڑا سا ہاتھ جاگڑ لگتا ہے دوستو یہ دیکھیں خطرناک نظارہ لیکن وہ بچہ وہیں چپ چپ کھڑا ہے وہ کچھ بول نہیں پا رہا دوستو یہ بھی بہت فنی ویڈیو ہے یہاں پر ایک انکر ہے جو شو ہوسٹ کر رہا ہے جو بار بار بولے جا رہا ہے کہ شو اب شروع ہونے والا ہے لیکن شو شروع ہی نہیں ہو پایا تو اس نے پھر بولا کہ دوستو شو شروع ہونے والا ہے لیکن شو پھر سے شروع نہیں ہو پایا دوستو یہ بار بار بولتے رہے لیکن شو شروع ہی نہیں ہوا بچارے پریشان ہو گئے کئی بار اس طرح کی سچویشن دوستو آئی جاتی ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ شو اب شروع ہوگا لیکن شو شروع ہی نہیں ہوتا دوستو اگر آپ نے بھی کوئی فنی مومنٹ دیکھا ہو یا آپ کے ساتھ خود ہوا ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتائیے گا ملیں گے دوستو اگلی ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کا بہت بہت دھنیا بات